السلام علیکم آج کی ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ پہلی دو ویڈیو کا سلسلہ ہے آج کی ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ہماری ایڈیٹنگ مکمل ہو جائے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ان شورٹ کے اندر اپنی ویڈیو ایڈیٹ کرتا ہوں بہت سمپل اپلیکیشن ہے تو اس کا یہ انٹرفیس تھا ویڈیو میں جا کر اب ہم نیو میں جائیں گے نیو پہ جائیں گے اب میں ویڈیو سیلیک کروں گا اور اس کو اپلیکیشن گندر ایڈ کر لوں گا یہ میں نے پریس کیا اور یہ گرین ٹک کا نشان کروں گا تو یہ اپلیکیشن گندر ویڈیو ایڈ ہو گئی ہے آج کا جو پہلا طریقہ ہے وہ ویڈیو کی سائز کا ہے یہ ہم کینواز کے طرح کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں کینواز میں گیا ہوں کینواز میں جا کر اب یہ مختلف اس کی سائزز ہیں یوٹیوب کا سائز جو ہے سکسن پوائنٹ ڈائن ہوتا ہے یہ رہے کہ میں مختلف سائز پہ کلک کر رہا ہوں تو سائزز ٹینج ہو رہی ہیں یہ ہے یوٹیوب کا یہ جو میں نے پریس کیا ہے یہ مختلف سائزز ہیں یہ میں آپ کو چیک کر کے بتا رہا ہوں اب آپ اس کے اندر یوٹیوب کا جو سائز ہے سکسن پوائنٹ ڈائن یہ جو یہ جو میں نے پریس کیا ہے اس کے بعد اب اس کا جو ایرو ہے میں آگے لے جاؤں گا تاکہ فول سکرین پہ آ جائے گا یہ یہ دیکھیں یہ میں نے ایڈیسمنٹ کر دی ہے ایڈیسمنٹ کرنے کے بعد اب میں یہ دیکھیں پیچھے کروں گا تو یہ چھوٹی ہو جائے گی اب یہ میں آگے کر رہا ہوں اب یہ ٹک مارک جو ہے ٹک مارک کروں گا تو یہ اس کے ایڈیسمنٹ ہو جائے گی یہ بہت سمپل طریقہ اس طریقے سے دیکھیں میں نے اپنے ویڈیو کی سیٹنگ کر لیے سائز کی اب دوسرا جو طریقہ ہے وہ طریقہ جو ہم اس ویڈیو کے اندر اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹکر کس طریقے سے ہم اپنی ویڈیو کے اندر اس ٹکر کو انسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اس ٹکر میں گیا اس ٹکر میں جانے کے بعد اب میں یہاں سے ہم چاہیں تو اور بھی زیادہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو ان کے بائی ڈیفولٹ ہیں جیسے اب اس کو پاپ کسی پہ بھی ٹک کریں جیسے میں نے یہ ٹک کیا تو یہ ویڈیو میں انسٹ ہو گیا انسٹ ہونے کے بعد اب ہم اس کو چاہیں پلائیس کر سکتے ہیں اب فنگر کی مجھ سے دوسری بھی انسٹ کریے میں نے ابھی دیکھیں یہ تیسر بھی انسٹ ہوا ہے اب اس کی آپ پوزیشن بھی چین کر سکتے ہیں فنگر سے یہ میں ڈیلیٹ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو ریڈ والے سے ڈیلیٹ ہوگا یہ دیکھیں ڈیلیٹ ہو گیا اب اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہو اس کو اس کو پوزیشن چین بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ویڈیو میں آپ کہاں تک کیری کریں گے یہ میں اب آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں یہاں تک کیری ہو رہی ہے اب میں چاہوں یہ دیکھیں اب میں چاہوں گا کہ اس کو میں تھوڑا سا اور آگے تک کے لی جاؤں کہ یہ ویڈیو میں یہ نشان میرا فلیم کا آگے تک کے جائے تو میں نے اس کو کیرو سے آگے کیا اب یہ دیکھیں فلیم کو نشان آگے تک کے جا رہا ہے تو یہ بہت سمپل سا طریقہ ہے کسی بھی سٹیکر کو ویڈیو کے اندر ایڈ کرنے کا گلر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم ویڈیو میں ایفیکٹ ڈالیں تو اس کے لیے ہم فلٹر میں جائیں گے فلٹر میں جا کر ایفیکٹ میں جائیں گے ایفیکٹ میں جا کر اب ہم یہاں پر مختلف ایفیکٹس ہیں یہ دیکھیں جب میں ان کو پریس کروں گا تو ویڈیو کے اندر اس کا ایمپیکٹ آئے گا یہ دیکھو یہ میں کر رہا ہوں اس طرح سے ابھی آگے اس طرح سے آپ کو دیکھے گا کہ اس طرح سے میں جب ویڈیو پر پیس کر رہوں نیچے تو وہ میری جو مین ویڈیو اس اپر اس کا ایفیکٹ آ رہا ہوں اب یہ رکھیں گے اس طریقے سے یہ فلم پہ رکھیں گے تو میں نے پرس کیا ہے اب یہ فلم کا ایفیکٹ آگ Esque اس طریقے سے بہت سمپل طریقے سے اپنی ویڈیو ایفیکٹ دالتاہ ہونے گفتا ہوں تو یہ سمپل سا طریقہ ہے ان چھوٹ میں بہت سمپل طریقے سا ہم ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں گا آپ کو میری یہ کافیش اور یہ چیز سمن میں آرہی گا اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ سے پوچھنے تو ضرور پوچھ لیے گا یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سا ہم ویڈیو میں آگے تک کے یہ ایفیکٹ کو لے جا سکتے ہیں اس کو میں فنگر سے آگے کیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ویڈیو میں ریوٹیٹ کا میں نے ڈالا ایفیکٹ اور اس کو بتا دی کہ یہاں تک ہونے چاہیے اب اگلا جو سٹیپ ہے ہمارا ریپ کا ہے ریپ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یوٹیوب کی جو لوگو ہے اس کو ہم ایٹ کریں گے تو ریپ کے ذریعے کریں گے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں گے ویڈیو میں اب ریپ سے میں نے اس کو انسٹ کیا ویڈیو میں اور ایرو سے بتایا کہ اس کو کہا انسٹ ہونا ہے جہاں ہم شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب کو آپ سبکرائب کر رہے ہیں اس کے بعد میں یہ دیکھیں اس کی ایجسمنٹ کر رہا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے اس کا سائز چھوٹا بڑا اس کی پلیسمنٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے کس طریقے سے کیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو میں نے کی فریم کے تھوٹو کیا ہے کی فریم کریں گے تو اس کے بعد اس کی آپ آسانی کے طرح پوزیشن کر سکتے ہیں یہ لیکن میں نے اس کو بلکو بوٹم پر رکھا اب یہ ایروس آگے جا رہا ہے اب میں چاہوں تو اس کو اور بھی آگے تک کے لے کر جا سکتا ہوں تو یہ سمپل سا طریقہ ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے طریقے جانب یہ پری کٹ کا طریقہ جس کے ذریعے ہم ویڈیو کو ٹریم کرتے ہیں ٹریم کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ویڈیو میں تو کچھ حصہ جو ہیں اس کو ہم نئی شو آف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم گلیڈ بھی کرتے ہیں مگر ہم اس کو ٹریم کر دیتے ہیں جیسے یہ میں نے ٹریم کر دیئے تو یہ ویڈیو جو پارٹ جو تھا وہ تینٹی سیکنڈ کا تھا اس کو میں نے ٹریم کر کے شوٹ کر دیا انیس سیکنڈ کا کر دیا ہے یہ دیکھیں انیس سیکنڈ ہوگیا یہ اب میں چاہوں تو اس کو دوبارہ بیک کر سکتا ہوں بیلیٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دلیٹ ہو گیا تو دوبارہ نہیں ہوتا کنا ٹریم میں ہوتا ہے کہ وہ حصہ مختصر آپ کا ہائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے پری کٹ پری کٹ میں جائیں گے پری کٹ میں ٹریم میں جائیں گا وہ حصہ کو ہم ایرو کی مجھ سے ختم کر دیں گے اور اس کو ٹک مارک سے سرے کر دیں گے اب دیکھیں میری ویڈیو میں سے وہ حصہ ہائیڈ ہو گیا ہے جو میں حصہ نہیں دکھانا چاہتا تھا دیلیٹ بھی نہیں ہوگا بلکہ ہائیڈ ہو گیا وہ تو یہ دیلیٹ میں اور ٹرم میں یہ فرق ہے یہ دیکھیں اب میں نے دوبارہ سے وہ حصہ پورا کر دیا ہے تو یہ حصہ دوبارہ آ گیا پورا اب میں آپ کو یہ پلے کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں میری ویڈیو لوگ ہو گئی ہے سوچھ گیا ہو گئی ہے سوچھ گئی ہے اب دوسرہ طریقہ ہے یہ سپیٹوں nós پیچھے کر دیا ہے میری ویڈیو کی سوگی ہو گئی ہے جب میں نے آگے کیا تو تو ویڈیو کی سپیڈ ٹیز ہو گئی تھی یہ لیکن نورمل ہو گئی ہے تو یہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں سپیڈ میں جاتے ہیں سپیڈ میں جا کر ہم پھر اس کی پرسنٹیج کو کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ ہو گیا اب اگلا جو طریقہ ہے وہ ویڈیو کے کروپ کا ہے کروپ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو ہم نے بنائی اس ویڈیو کے اندر کچھ حصہ جو ہے ہم نہیں شو کرنا چاہ رہے ہیں جیسے یہ میری ویڈیو ہے اب میں چاہتا ہوں کہ صرف جو سامنے کی روٹی کا حصہ وہ دیکھیں مجھے تو میں نے اس کو کروپ کیا یہ کروپ کرنے کے بعد اب میں اس کو ٹک کر کے پھلے کر دوں گا یہ دیکھا میرا وہ سارا حصہ غائب ہو گیا ہے صرف جو میرا روٹی کا حصہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ہم کروپ کر لیتے ہیں اب ہمارا جو اگلا طریقہ ہے وہ ہے وائس ایفیکٹ کا وائس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں جس طرح سے ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اب میں اس کو موٹی کرنا چاہتا ہوں یا اس کو پتلی کرنا چاہتا ہوں یا دوسرے ورجن کے اندر بولنا چاہتا ہوں تو وائس ایفیکٹ میں میں جاؤں گا وائس ایفیکٹ میں جا کر اب یہ دیکھیں میری آپ سنیں ویڈیو یہ دیکھیں میری وائس ایفیکٹ میں کیا اب یہ سنیں جیسے جیسے میں پریس کر رہا ہوں میری وائس جو ہے چینج ہو رہی ہے اس ویڈیو میں آپ سنیں گے سال ہلکوار 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 ہلک کی بگẽ 350 слож immigrant ویڈیو شروع ہلکوار ہمارا ہے کہ آپ کی ترک اللہ ہے اس ویڈیو دوسریصی دوسری ویڈیو دوسری ویڈیو ہماری اس کے ساتھ ہی آجے گی یہ طریقہ ہوتا ہے اب ہم سکھیں گے وہ ہوتا ہے ویڈیو کو روٹیٹ کرنا کبھی ہم ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا اینگل غلر بن جاتا ہے تو ہم اس کو ان شوٹ میں روٹیٹ کر کے اس کو صحیح پوزیشن پر لاسکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے روٹیٹ کیا ہے یہ گھوم رہی ہے اب اس کو میں نے بالکل صحیح پوزیشن پر لے کر آ رہا ہوں تو اس طریقے تھے ہم ان شوٹ کے اندر ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم نے ان شوٹ کے تمام طریقوں کو فائنل کر لیا ہے ایڈیٹنگ کرنے کا اگر آپ کو جب بھی کوئی چیز نہیں سمائے میں آئی تو مجھ سے آپ کومنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پر سنائے ہوئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی